اسلام علیکم تو آج ہمارے پاس ایچ پی لیزر جیٹ ایک ازار چھے ہے ہم اس کے لیزر یوزر کی سرورس کرنے لگی ہیں ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پوری انفارمیشن مل سکے اور بیل آئیکن کو لازمی تبائیں اس کے لیزر دو لاکھ ہوتے ہیں ان کو کھولنا ہے پہلے یہ ادھر سے الگ ہو جائے ہیں اس کے بعد ادھر سے اس کو دیکھ اس کا یہاں پہ لاکھ یہ ادھر نشان بنا ہوگتا ہے یہ کھل گیا جی اس کے بعد سیم اسی طرح ہے گوسی سائیڈ والا بھی لاکھ اس کا لیزر یوزر نکالنے کے لیے یہ کور پہلے اوپر سے نکالنا پڑتا ہے یہ اس کے چار پیچ ہے یہ کھولیں گے ہم یہ چار پیچ کھولنے کے بعد یہ اوپر سے نکل آئے گا اس کو نکال لینا اس کے بعد لیزر یونٹ کے پیچ ہوتے ہیں اندر یہ لیزر یونٹ یہ والا حصہ یہ پیچ کھول کے اس کا ایک یہ جیک کھوت ہے ادھر اس کو اوپر نکال لیے ادھر یہ تار ہے اس کو نکال لیے یہ لیزر یونٹ باہر آگیا اس کو سائیڈ پہ کر دیں اس کے بعد اس کا یہ پیچ ہے ایک اس کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد یہ اس کا یہ کدر یہ والا ہے یہ کھول لیے دوسرا یہ ہے تیسرا اس کا یہ علاق ہے چوتھا یہ علاق ہے یہ کھول گیا جی اوپر اس کا یہ والا ہوتا ہے شیشہ اس کو کرنا ہوتا ہے ہم نے ساف اس کو پیار سے نکال لینا ہے بھائی اس کو اس طرح ساف کر کے یہ ساف اکثر پرنٹر کا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے بھی اس میں ڈرام بھی نیا ڈلا ہوا ہوتا ہے انک بھی نئی ڈلوا کر آتے ہیں اور پرنٹ پھر بھی جو ہے نا وہ مدھم سا آ رہا ہوتا ہے مسئلہ بھی کر رہا ہوتا ہے جب وہ انک بھی نئی ڈلوائی ہو ڈرام بھی آپ کا ڈلا ہوا ہو نیا اور اس کے بعد وہ مسئلہ کرے تو پھر اس چیز کا عشو آتا ہے یہ جو شیشہ ہے نا اس پر مٹی وغیرہ جم جاتی ہے تو اس کو جب ساف کر لیں گے تو پھر وہ رزالٹ انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا اس کا ادھر سے کر کے اس طرح اس کو بائی نکال لینا ہے اس کو بھی نکال لینا ہے اس کو بھی ساف کر لینا ہے اور جب دوبارہ اس کو لگانا ہے تو اس کا یہ خیال رکھنے اس کا یہ ہے ایک سائیڈ جس سائیڈ سے نکالا ہو اس کو اسی سائیڈ پر لگانا ہے اگر آپ سائیڈ چین کر دیں گے تو وہ مسئلہ کرنے لگ رہی گا یہ ہمارا ساف ہو گئی اس کے بعد یہ بوڈر ہے اس کا بھی چھوٹے سیشیں ہیں اس کو بھی تھوڑا سا اس طرح کر کے ساف کر لینا ہے اس کے بعد ہم ابھی اسے کریں گے جی بند اس کی یہ سروس ہو گئی ہے یہ اس کے جو چار لاکھ ہم نے کھولے تھے ان کو دوبارہ احتیاط سے لازمی بند کرنے اس کے بعد جو ہم نے پیچ کھولا تھا اس کا گول گا دیں گے اگر یہ پیچ نام بھی لگا ہو اکثر کا تو وہ کھولتے ہیں تو ہوتا ہی نہیں ہے نا پیچ اگر نام بھی ہو تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اس کے بعد یہ ہے جی اس کی اس کو اندر لگا لینا ہے اس کے بعد یہ اس کا جیک ہے یہ ادھر سٹیپ ہے اس کو بھی لگانا ہے لازمی جس کی اندر ایجیسٹمنٹ ہوتی ہے یہ خود ہی تھوڑا سا کے پیچھے کرنے سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جئے گا اب اس کے لگاتے ہیں پیچ یہ اس کا آگیا جی دوسرا پیچ ہم دوبارہ کھول کے لگا دیں گے یہ پیچ کی لازمی احتیاط کرنی ہے کہ پیچھے ہی لگے ہیں اس کے بعد جو ہم نے اس کو کھولا تھا اس کو تھوڑا ساپ کرنے جب اس کو ہم نے لگانا ہے نا یہ والی جو ہک ہے نا اس کو پکڑ کے اس کے اندر داخل کرنے اس کو اس کے اندر داخل کرنے جب ایسے آپ اوپر رکھ لیں اسے پھر اس کو ادھر سے پکڑنا ہے ہاتھ سے جو ٹوگل بغیرہ ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر آگی لیا اب ہم اس کے پیچھ لگا دیں گے پاپس اب جو مسئلہ آ رہا تھا آتا ہے اکثر لوگوں کا مسئلہ آتا ہے بھی انک بھی نہیں ڈلوا لیتے ہیں اور ڈرام بھی نیا ہوتا ہے اور پیپر پھر بھی وہ مسنگ کر رہا ہوتا ہے جب یہ لینڈ جو ساف ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کا سو فیصد ریزولٹ بن جائے گا تو اب ہم اس کے جو کور ہم نے کھولے تھے وہ لگائیں گے اسی طرح احتیاط سے یہ لگ گیا جی یہ ہوتی ہے اس کے نشان دونوں سائیڈوں پر یہ ایک ادھر ایک ادھر اس سائیڈ پر بھی سیمی ہے اس پر یہ لگ گیا جی ہے اس کے بعد ہم اس کا یہ پھرنگ کور لگائیں گے یہ والے لگ ہوتے ہیں اس کے یہ اس جگہ پہ خود با خود اجیسٹ ہو جاتے ہیں جب اس کو ہمیں اسے لگ دیتے ہیں یہ ادھر جو ہم نے لگ پہلے کھولے تھے اس کو سائیسے دبانے سے یہ لگ جاتا ہے جب یہ بارا بیدر سروس ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا پیج کا ریزولٹ سو فیصد ہو جائے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا